جی اکر بلوچستان آج آپ کو ملاقات کے لیے آئے یہاں پہ صبح وزید داخلہ پس کے ساتھ تو کیا بات چیت ہوئی کیا چاہ رہے ہیں اس ملاقات سے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان مجموعی طور پہ بے شمار مسائل سے دو چار ہے یہاں جو دہشتگردی کے واقعات ہیں اس پر بھی پوری قوم کو تشویش ہے لیکن گوادر میں جو حق دو تحریک ایک عوامی مسائل پر جس سے ایک منظم پور امن طریقے سے مسلسل ایک جد و جہود کر رہی تھی ایک سال پہلے بھی درنا ہوا تھا پھر وزیر اعلی بلوچستان اور اس وقت کے چیف سیکٹری کی محنت سے ایک معایدہ طے پا گیا تھا کچھ مدت اس معایدے پر عمل درامت ہوا لیکن پھر عمل درامت کے لیے جب رکافٹیں پیدا ہو گئیں تو پھر لوگ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے دوبارہ درنا دیا اور تقریباً 62-63 دن جو ہیں وہ درنے کی صورت میں بیٹھے رہے پور امن تھے اور ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو وائلنس میں ہو ایک ضرور تھی کہ بھی یہ اتراز آ رہا تھا کہ بھی پورٹ کے گیٹ پر ایسی جگہ پر درنا دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل اور مشکلات پیدا ہو گئے لیکن سوال اس وقت بھی یہی تھا کہ جب 60-62 دن سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے حکومت کو چاہیئے تھا کہ وہ مسائل حل کرتے اور ان کے ساتھ ایک معنی خیز اور نتیجہ خیز ڈائلاک کرتے اور میں اس وقت بھی مولانا دیت الرحمن صاحب کے ساتھ بھی اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں تھے لیکن ابھی بات چیت ہو رہی تھی اور پھر اس درنے پر کریک ڈاؤن ہوا اور اس کریک ڈاؤن کے بعد گرفتاریاں ہوئیں پھر وہاں بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہ جو ڈی آئی جی اور ڈی سی پر ایک پولیس کا فرد جو ہے کہ شہید ہو گیا ہمیں اس پر دکھ اور افسوس ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم سی پیک کو قومی ایک اساسہ سمجھتے ہیں یہ ایک گیم چینجر ہے اور چائنہ کے ساتھ پاکستان کے بہت ہی گہرے تعلقات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی طرف آگے بڑھے لیکن جب سی پیک پاکستان کے لیے ایک بہت اہم منصوبہ ہے تو گوادر تو اس کا ایک نکتہ آغاز ہے گوادر کے عوام کے مسائل آلونے چاہیے سی پیک کے جو سمرات ہیں وہ گوادر کے عوام کو ملنے چاہیے ہم نے آج بھی یہی بات چیز کی ہے کہ گوادر میں نہ کوئی انٹی سٹیٹ چیز ہے اور نہ ہی گوادر کے اندر کوئی وائلنس ہے لوگ ہیں پورا من طریقے سے اپنا اتجاج اپنا درنہ اور یہ سارا دیا ہے اگر ایک واقعہ ہو گیا ہے تو اب حکومت کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور سرکاری اداروں کو بھی اپنے آساب اس قدر کمزور نہیں کرنے چاہیے اور ایک وین کے ساتھ جو پبلک موو ہے جو پلٹیکل موو ہے اسے پلٹیکلی مسائل کو حل کرنا چاہیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھی قومی سطح پر بھی جب ڈائلاغ نہیں ہیں حالات مند گلی کی طرف چلے گئے ہیں جب ڈائلاغ نہیں ہیں سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے تو ملک جو ہے کہ ایک نئے سے نئے مسائل سے دو چار ہو رہا ہے تو گوادر کے عوام کا حق ہے کہ ان کی آواز سنی جائے ان کے مسائل حل کیے جائیں اور ان کی مشکلات کا ازالہ کیا جائے تو ہماری بہت اچھی میٹنگز ہوئی ہیں تو انشاءاللہ ہم حق دو تحریک کے قائدین کے ساتھ بھی جو گرفتار قائدین ہیں ان کے ساتھ بھی مشورہ کریں گے اور مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ گوادر کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے ایک پر امن بنیادوں پر ضرور راستہ ہم تلاش کر لیں گے سرزیہ لانگو سبان